شروع طرح محمد مباشرت میں راکٹر جیتو مشرا ایکٹیو پلس سے کیا آپ لوگ کے بھی چاہت ہے کہ آپ آرمی میں جانا چاہتے ہیں اے فورس میں جانا چاہتے ہیں نیلی میں جانا چاہتے ہیں یا دل کسی بھی پولس فورس میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ فلیٹ فیٹ ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ آپ جب ریٹن اگزام کلیر کریں گے فیزیکل میں جوہتر لوگ اسی چیز کی وجہ سے نکال دیا جاتے ہیں اس کو فلیٹ فیڈ بولا جاتا ہے یا کولیپس فیڈ بولا جاتا ہے اس کا کیا سگنفیکنس ہوتا ہے اور کس طرح سے کیا آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا آپ کس طرح سے اگزام میں اپنے پاؤں کو ٹھیک کر کے لے کے جائیں جس طرح سے آپ اپنی فٹنس پر دیان دیتے ہیں اس طرح سے اس پاؤں کو چیک کرنا بہت زوری ہوتا ہے اگر آپ سترہ اٹھارہ بیس بائیس سال کے ہیں اور اپنے سی ڈی ایس کے یہ اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ فلیٹ فیڈ تو نہیں ہے آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں ہم مشین پر چیک کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے کتنے آرچس ہیں اور کتنا اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اب آتے ہیں مین ٹاپک پر کہ فلیٹ فیڈ ہوتا کیا ہے دیکھئے جس سے آپ چیتے کو زیادہ تیز دوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں ہاتھی تیز نہیں دوڑ پاتا وہ اس کے پاؤں کی بنابت ہوتی ہے اس کے شریر کی بنابت ہوتی ہے جس کا پاؤں فلیٹ ہوگا اس کا شریر بھی اسی طرح سے سیلنڈرکل ہوگا سیدھا جس کے پاؤں میں آرچس ہوں گے اسی کے سپائن میں بیک میں آرچس ہوں گے آرچس کیا کرتے ہیں آرچس کا دوسرا جو یوس ہوتا ہے سب سے پہلا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شاک ایپسوربر جب ہی بھی اب بھاگتے ہیں توڑتے ہیں کودتے ہیں یہ شاک ایپسوربر آپ کو گریوٹی سے فورسز کو کم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور آپ کا جو کونٹیک گراؤن سے ہوتا ہے جتنی دیگل کے لیے ہو جتنا کم ہو وہ جیدہ اچھا ہوتا ہے فلیٹ فیٹ میں یہ چیز ٹائن بھی بڑھ جاتا ہے تو آپ جب بھاگیں گے تو آپ پٹ پٹ کر کے بھاگیں گے آپ سموٹلی اس سے اسے بھاگ نہیں پائیں گے جس سے اسے چیتا بھاگتا ہے جس سے بہت سارے لوگ بھاگتے ہیں لیکن ہاں ایکسپشنز بھی ہمیں دیکھتے ہیں اسے ان بول is not flat feet but he is the fastest man but ان سارے فورسز میں اکراؤس سے ہوتا آپ flat feet ہوں گے تو ریجیکٹ کر دیے جائیں گے ہم فٹ بیلنس کا سسمنٹ مشینی نیوز کرتے ہیں اس پر پوٹو سکوپ ہوتا ہے اس پر آپ کے آرچز پوری نظر آجاتے ہیں ایک flat ہیں high ہیں یا low ہیں اور ہم ایک کسٹمائز انسول دیتے ہیں اور اسے آپ کو دو چارچہ مینے میں دوبارہ سے پروگریشن دکھاتے ہیں انسول پہننے سے انسول کی شیپ بھی بڑھتی ہے آرچز بھی بڑھتے ہیں سارے چیزیں امپرویمنٹ ہوتی ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ ریجیکٹ کرتے ہیں جائیں گے بہت سارے سٹوڈنٹس آتے ہیں جو انڈی ایک لے کر چکے ہوتے ہیں تاکہ آپ کے انٹریسک مسلز بڑھیں آپ اپنے ایڈی کی اوپر زیادہ ویڈ نہ ڈال کے اپنے میڈ فوٹیان کی بیچ کے پاؤں کا حصہ اس پہ ویڈ ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ ویڈ یہاں یا یہاں نہ جا کے بیچ میں جائے آپ کے آرچز ڈبل اپ ہونے لگ جائیں گے اور بھی ہم سارے چیزیں ہم تیرپی میں کر سکتے ہیں لیکن سمجھ لیجئے کہ آپ فلیٹ فیٹ ہیں تو آپ کہیں بھی نہیں پہنچ پائیں گے اور آپ کو اینڈ میں رجیٹ کر دیا جائے گا صحیح ٹائم پہ کانٹیک کریں صحیح ڈاکٹر کو دکھائیں صحیح علاج لیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے thanks for watching this video آپ کے جو بھی سوالوں آپ ہم سے پوچھیں ہم ہر سوال کا جواب دیں گے اور assessment کی فیس آپ لوگ پوچھنے ہی چاہیں گے assessment کی فیس صرف انسور پہ ہے اور جو انسور بنانے کی کسٹ ہوگی وہ جو آپ یہاں پہ آئیں گے تم ایک ہوتا کیوں گے thanks for watching this video like, share and subscribe follow us for more and more videos موسیقی